بریک سے پہلے آپ نے دیکھا بھائی خجلی کس طرح آدمی کو پریشان کرتی ہے اور یہ خجلی بھی کئی طرح کی ہوتی ہے خجلی کسی کو بدن کی خجلی ہوتی ہے کسی کو من کی خجلی ہوتی ہے کسی کے دماغ میں خجلی ہوتی ہے اور بھائی کسی کو شائری سنانے کی خجلی ہوتی ہے کسی کو اپنی بات کہنے کی خجلی ہوتی ہے اب ایک شائر صاحب ہیں ان کو تو ایسی بیماری ہے کہ جب تک وہ دو چار شیر نہ پھینک لیں ان کو چیر نہیں پڑتا ایک دن ہم فس گئے تو کہنے لے کہ شیر عرض ہے ہم نے کہا ہم تھاڑا جلدی میں ہیں وہ لے جلدی والا سنا دیتا ہوں بڑا سپیڈ والا تو میں نے کہا کہ کم سے کم ستر کی سپیڈ پر ہونا چاہیے کہنے لے کہا ہاں ستر کی سپیڈ والا شیر عرض ہے ہم نے ایک آئر شاد بولے ستر کہتر بہتر یہ شائری ہاں ہاں آپ دوبرر کہیے میں نے کہا اچھا اچھا مکرر بولے ستر کہتر بہتر تیہتر چوہتر پچھتر میں نے کہا واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے صاحب شائری سنانے میں آپ نے تو کلم توڑ دی اب ہمیں کچھ ہمارے قدردان شرطاؤں نے شائری بھیجی ہے درشکوں نے شائری بھیجی ہے اور کچھ ایک نے پروگرامز کے بارے میں اپنی رائے بھیجی ہے رابیہ کہتیوں نے سیٹھ گردھاری لال کی فون پر باتچیت بڑی پسند آئی پچھلے اپیسوڈ میں اور ڈاکٹر جیتیندر بکشی نے ہمیں جوک لکھ بھیجے ہیں اور ڈاکٹرز کے بارے میں ڈاکٹر نے جوک بھیجوائے ہیں اور کووینٹری سے منجیت رتن کہتیوں نے کاریکرام بہت پسند آ رہا ہے اور اسی طرح سے نورورڈ گرین سے عطل پاٹھک جی آپ کا شکریہ برمنگہم سے وکی نوٹنگہم سے موکیش اور بریڈفورڈ سے عمران اور ہیج سے سائیما آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ صاحب ڈاکٹر صاحب نے جو لطیفہ بھیجا دیکھئے کہتے ہیں کہ ایک پیشنٹ جو ہے آپریشن کے بعد کچھ دن بعد ڈاکٹر کے پاس واپس آیا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب میں بہت دکھی ہوں ڈاکٹر کہتے ہیں کیوں بھائی تمہارا آپریشن تو ٹھیک ہو گیا تھا آپ کو نہیں ملوم ڈاکٹر صاحب میں بہت دکھی ہوں ڈاکٹر صاحب جب سے آپ سے میں اپنے پیٹ کا آپریشن کر آگے گیا ہوں ہوں نا تم سے میری پیٹ میں کبھی کبھی وہ وائیبریشن ہوتی ہے وائیبریشن آپریشن کے بعد وائیبریشن وائیبریشن ڈاکٹر صاحب اور اگر اس دوران میں مو کھولتا ہوں نا تو مو میں سے جیسے وہ گھنٹی کی آواز سنتی ہے بیل بیل سنائی پڑتا ڈاکٹر سنتے ہوسرا پڑتا ہے چلاتا ہے نرس اے نرس میرا موبائل مل گیا میرا موبائل مل گیا آپریشن کے دوران جزاب موبائل فون پیٹ میں رہ گیا تھا ویسے ایسی گھٹنائیں ہوتی ہیں کہ ایک آدمی کا موبائل فون سمندر میں گر گیا ملنے کی کوئی امید نہیں لیکن صاحب کیا آپ یقین کریں گے یہ سچی بیعت ہے کہ کچھ دن بعد اس کا فون مل گیا کیسے ملا کہ ایک مچھوارے نے جو مچھلی پکڑ کے لائیا تو دیکھا کہ مچھلی کے اندر سے فون کی بیل آواز سنائی پڑ رہی اور جب کھٹا تو اس میں سے فون نکل آیا اور پھر اس سے پتا لگ گیا مالک کا بہت بہت مبارک ہو بھائی کھوئے موبائل مل سکتے ہیں کھوئے ہوئے لوگ مل سکتے ہیں کھوئے ہوئے لطیفے جو اکسانسی کے ٹھاکے وہ بھی ڈھونڈ کر لائیے اور پروگرام میں شامل کرائیے اب دیکھئے کچھ لوگ اپنے آس پاس لوگوں کو بٹھا کے شاعری سناتے ہیں اور کچھ لوگ باپس میں بیٹھ کر کے کچھ اس طرح کی باتیں گھڑتے ہیں ساؤتھ ہول کے پارک میں کچھ بھزرگ لوگ بیٹھے ہیں اور ایسے باتیں کر رہے ہیں تو ایک بچہ ادھر سے گزر رہا تھا کہتا ہے پاپا جی تو انہوں ایسے ملک چھے کنے سال ہو گئی نہیں اور بھزرگ آدمی انہوں میں سے ایک کہتے ہیں کاکا میں لوں تھیٹی ٹو جی آر سبتی سال ہو گئی نہیں پاپا جی پھرتا تو اڈے کول بڑے پاؤڈ جڑ گئے ہو نئی اس ملک میں بھائی بدن میں جڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے سردی کے موسم کے کارانہ ہمارے بھزرگوں کو پر پاؤڈ نہیں جڑتے ہیں جڑتی ہیں تو بہت ساری کہانیاں بہت ساری باتیں آپ دیکھئے ایسے ہی ایک سبھا میں ایک بھزرگ آدمی چائے کا کپ رکھے اور سب لوگوں کو کہہ رہے ہیں سب سن رہے گھر سے ہاں سب بڑی کوئی فیلوسوفی کی بات بات آنے جا رہے ہیں ہاں تیانڈال میری گل سنو جدو او چینی پاؤں دے ہو تو بعد پھر کچھ تا چمچ ایدہ چلانے نہیں پھر کچھ چمچ ایدہ چلانے نہیں پھر کچھ چمچ ایدہ چلانے نہیں کسی نے کہا کہ وہ بائیں ہاتھ والے ہوں گے جو یوں چلائیں گے جو یوں چلائیں گے رائٹ ہینڈ والے نو 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 اے دے پیچھے بڑی ڈنگی سوچیا بیچار کر کے دسو کچھ لوگ چمچ ایدہ چلانے نہیں دسو کیوں سب تھک گئے ہار گئے انہوں نے کہا بزرگ آپ ہی بتائیے تسی دسو کہ لوگ کی کچھ ایدہ چمچ چلانے نہیں چاہ دے کپ دے بچ تے کچھ ایدہ کیوں چلانے نہیں تو وہ کہندے نہیں وہ چینی کو لڑواستے ہورکا دے واستے چینی کو لڑواستے بھابرے ہم نے تو سوچا تھا پتہ نہیں پیچھے کیا فیلسوفی ہوگی بات چائے کی چلی ہے تو بھائی کبھی کبھی چائے پینے کا من کرتا ہے آپ کینٹین میں جاتے ہوں گے ستاف کی یا آفیس کی یا آس پاس کسی دکان پر ایک چائے کی دکان پر جھگڑا دیکھا کسٹمر غصے میں ناراض بہرے کو کہہ رہا تھا چائے والے کو یہ چائے ہے؟ نہیں یہ چائے ہے کیا بہتے شاہب؟ آرے یہ چائے ہے کیا دیکھو اس میں سے مٹی کے تیل کی سمیل آ رہی ہے شاہب مٹی کے تیل کی سمیل آ رہی ہے؟ پھر یہ چائے نہیں کافی ہوگی کیونکہ ہماری چائے میں تو پیٹرول کی سمیل آتی ہے؟ آرے بکواس بند کرو جس چیز کی بھی سمیل ہے میں یہ چائے نہیں پیوں گا مینجر کو بلاؤ اپنے مینجر کو بلاؤ شاہب کوئی فائدہ نہیں وہ بھی یہ چائے نہیں پییں گے آرے پلانی کس کو ہے میں اس کو پھیکوں گا ان کے موہ پر چائے چائے اچھی ہونی چاہیے چائے کیسی ہونی چاہیے؟ الائچی والی مسالہ والی گرم گرم جیسی راجش خنہ پیتے ہیں چاہے چائے گا ہر چائے بھے ہر ہر کیا؟ مہے؟ احنا مہا کرنا پڑے گا تو میں اسے پٹیچر آپ کو اپر کیوں گلاتے ہو؟ رووی بھائی کبھی ہم بھی پٹیچر تھے یہ تو وقت وقت کی بات ہے موسیقی 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 ہرے یہاں ہے تو سچو جنو اپنے بچے لے مہمانتے جیدے سے بہت سیدے بہت سیدے بہت سیدے اے بھائی آپ نے دکان کو دیتا ہے اوہ کائن کو ایک بھائی بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے اب تم کریے سب چارکی پچ اور سروع جس کا پروبراہ دیکا صاحب آپ نے پانچ سو روپے کا چائے کا کپ بھائی میرا خیال ہے کہ میرا تو دل کرتا ہے کہ یہ ریڈیو ٹی وی کا کام چھوڑ گے چائے بیچنی شروع کر دوں میں اسی طرح سے پانچ سو روپے کا کپ ویسے یہ کوئی اسمبھاو بات نہیں ہے بڑے بڑے ہوتلز میں بھائی چائے کی قیمت اتنی ہو ہی جاتی ہے مجھے یاد ہے کہ ہندوستان سے ہمارے ایک بار مہمان آئے اور ان کو میں کہیں کھانا کھلانے لے گیا تو انہوں نے جب وہ آرڈر دیکھا وہ سامنے منیو دیکھا اس میں ریٹس دیکھے تو ان کا سر چکر آیا وہ ہر ریٹ کو ہر جو پاؤنڈ تھا اس کو روپےوں میں تبدیل کر کے اور دیکھ رہے تھے کہ کتنے کی دال کتنے کی روٹی ہم نے پوچھا بھائی کیا کھاؤ گے تو بڑے گمبھیر ہو کے بولے یہ ریٹ دیکھنے بعد تو دل کرتا ہے کہ میں زہر کھاؤں گا ہم نے کہا ہوای ایسی بات نہیں یہاں پر پاؤنڈ میں خرچ کرتے ہیں تو پاؤنڈ میں کماتے بھی ہیں اس لیے پتا نہیں چلتا آپ چائے کھانا پھل فروٹ دودھ دہی جو بھی لیں کھل کے کھائیے کھانے پینے پر یہاں کریڈٹ کرنچ کی مار نہیں ہے مندی کا دور نہیں ہے ایک اور چیز ہے جس پر مندی کا دور ختم کرنا ہمیں اور وہ ہے ہسی کے ٹھاکے جو اگلے سفتہ اور سجا کر میں ایک اور نوٹی بٹ نائس کا اپیسوڈ بنا کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اپنے دوست روی شرمہ کو اجازت دیجئے روی شکریہ روی شکریہ روی شکریہ روی شکریہ